دیش میں کورونا سنکرمند کے معاملوں پر لگاتار نیانترن کی استطیب بنی ہوئی ہے ایک دن پہلے کے مقابلے سنبار کو نئے کوویڈ نائنٹین کیسوں کی سنکھیاں میں نو فیصدی کی کمی درج کی گئی ہے ٹھیک سے کہیں تو کورونا مہماری کی دوسری لہر تو ختم ہو گئی ہے لیکن کورونا کیس بلکل کم نہیں ہوئے ہیں کیندر اور راجے سرکاریں ید دستر پر ٹیکہ کرن ابھیان چلا رہی ہیں تمام اہتیات کے بعد بھی دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے 32,937 نئے کیس سامنے آئے ساتھی 417 لوگوں کی موت ہوئی جبکہ 35,909 لوگ ریکاور ہوئے ہیں ریکاوری ریٹ بڑھ کر 97.48 پر پہنچ گیا ہے نئے ماملوں میں کمی اور ٹھیک ہونے والے مریضوں کی سنکھیاں ادھک ہونے سے ایکٹیو کیس بھی گھٹے ہیں ایسے میں اب دیش میں ایکٹیو کیس کی سنکھیاں 3,82,000 بنی ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایکٹیو کیس 3,389 گھٹ گئے ہیں ایکٹیو کیس کا آنکڑا 145 دن میں سب سے کم ہے سنکرمن در پر خور کریں تو یہ سابتاہک اور دینک آدھار پر لگاتار 3% سے نیچے بنی ہوئی ہے سابتاہک پوزیٹیویٹی ریٹ 2.01% ہے جبکہ دینک سنکرمن در 2.79% پر ہے جو پچھلے 21 دنوں میں 3% سے کم ہے وہیں کیرل کے حالات ابھی بھی چنتا جنک بنے ہوئے ہیں بیٹے چوبیس گھنٹے میں وہاں پر 18,582 ماملے سامنے آئے دوسرے شبدوں میں کہیں تو دیش میں کل ماملوں کا آدھا تو صرف کیرل سے ہی سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ 102 لوگوں کی موت بھی وہاں پر ہوئی ہے دوسری اور کورونا سے سب سے زیادہ پربھاویت مہاراشتر کے حالات سدھر رہے ہیں جہاں پچھلے چوبیس گھنٹے میں صرف 4797 ماملے سامنے آئے اس کے علاوہ 130 کی موت ہوئی کورونا سے جوج رہے کیرل میں وائرس کی سمکشہ کرنے کے لیے کندریہ سواست منتری منسوک منڈاویا راجے کا دورہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بیماری کے بڑھتے ماملوں پر سواست منتری نے مکہ منتری پینرائی وجیان سے لگ بھگ دو سبتہ پہلے ہی بات کی تھی دیش ویہ پی ٹی کا کرنہ بھیان کی بات کرے تو کندر سرکار کے انسار اب تک لوگوں کو ویکسین کی 54 کروڑ 58 لاکھ 57 ہزار ڈوز دی جا چکی ہیں جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ویکسین کی 17 لاکھ 43 ہزار ڈوز دی گئی ہیں سرکار تیزی سے ویکسینیشن پروگرام چلانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ویکسین کی کمی ابھی بھی دیش میں بنی ہوئی ہے وہیں کورونا ویکسین کی مکس ڈوز کو لے کر چل رہی چرچہ کے بیچ تگڑی خبر سامنے آئی ہے مکس ڈوز کو کافی پربھاوی پایا گیا ہے ایک ادھیان میں فائزر کمپنی کی ایم آر این اے آدھارت ویکسین اور اسٹراجینکا ویکسین کے مشرن پر ادھیان چل رہا ہے بریٹین میں اسی لوگوں پر کیے گئے ایک ادھیان میں پایا گیا کی پہلی خوراک میں اسٹراجینکا کا ٹیکہ لینے کے بعد دوسری خوراک میں فائزر کا ٹیکہ لینے کورونا کے خلاف بہت زیادہ اثردار ہے وہیں بھارت میں آئی سی ایم آر نے اپنے ایک ادھیان میں کووی شیلڈ اور کوویکسین ٹیکے کے مشرن کو کافی اثردار بتایا ہے آئی سی ایم آر سمیت کئی سنسطانوں نے اپنے شروعاتی ادھیان میں ٹیکہوں کے مشرط خوراک لگوانے بالوں میں کورونا کے الفا، بیٹا اور ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف پرتیرودھک شمتہ کا اسٹر سب سے اچھا پایا ہے ان لوگوں کے رکت میں کورونا رودھی انٹی باڈی کی ماترہ کافی زیادہ پائی گئی ادھیان میں پایا گیا کی دونوں خوراک میں اسٹراجینکا کا ٹیکہ دینے کے مقابلے پہلی خوراک میں اسٹراجینکا کا ٹیکہ اور دوسری خوراک میں فائزر کا ٹیکہ دینہ ادھک اثرکاری ہے دلی انسی آر میں کورونا وائرس کی سنکرمندر اس وجہ سے رویوار کو دلی میں کورونا کے ترےپن نئے ماملے آئے وہیں 18 مریض ٹیک ہوئے ٹیک ہونے والے مریضوں کی تلنا میں نئے ماملے ادھک ہونے کے کارن سکریہ مریضوں کی سنکھیاں بڑھ کر پانچ سو سے ادھک ہو گئی ہے حالانکہ راہت کی بات یا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا سے ایک بھی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے اس طرح پچھلے پانچ دن میں یہ چوتھا موقع ہے جب کورونا سے ایک بھی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے موجودہ سمیہ میں دلی میں پانچ سو تیرہ سکریہ مریض ہیں جس میں سے دو سو ستاسی مریض اسپتالوں میں بھرتی ہیں ایک دن پہلے تک چار سو اٹھتر سکریہ مریض تھے دلی میں ابھی دو سو تیتالیس کنٹینمنٹ زون ہے وہیں وششگیوں نے لوگوں کو سلاح دی ہے کہ کورونا وائرس سنکرمن کی تیسری لہر کے لیے لوگوں کی لاپرواہی ذمہ دار ہوگی ایسے میں سب ہی کو چاہیے کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانے سے بچیں شاردک دوری کا پالن کرنے کے ساتھ ماسک انیواری روپ سے لگائیں